بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا کسی زمانے میں بھارت نے پاکستان کے اوپر ایک کلچرل یلغار کی تھی اور پھر یہاں پہ دیکھا گیا کہ بھارتی ڈرامے بہت سارے چینلز پہ دکھائے جانے لگے بھارتی فلموں کو فروغ ملا یہاں پہ اور کافی ساری مورل ڈی جنریشن دیکھنے میں ملی پھر آہستہ آپ نے دیکھا کہ ان کی مخالفت شروع ہوئی کچھ حکومت نے پابندیاں لگائیں اور بالاخر یہ سلسلہ رک گیا اور پھر بھارتی آہ میٹیریل جو بھی ڈرامے یا آہ اس طرح کی فلمیں وغیرہ تھی وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر کلچرل یلغار جو تھی بڑی حد تک رک گئی آہ حالکہ دیکھنے میں آیا کہ پاکستانی ڈرامے پاکستانی سیریل وغیرہ وہ بہت ہائی کوالٹی کے ہوتے تھے بہت زبردست ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ انڈین میٹیریل جو ہے وہ یہاں پہ دیکھا جاتا تھا اب بھارتی میٹیریل تو ٹھیک ہے وہ یہاں بہت کم آ رہا ہے یا نہیں آتا لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ کسی بھی وقت پہ اگر ہم بھارتی میٹیریل کو یا بھارتی میڈیا کو کچھ اجازت دیتے ہیں یہاں پہ تو اس پہ ایک کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے انڈین فلز ہوں یا انڈین ڈرامے ہوں اپنے اپنا قومی نکتہ نظر بیان کرتے ہیں اور پرموٹ کرتے ہیں اپنے قومی آپ کہہ لیجئے کہ مقاصد کو یا جو قوم کا یا ان کا ملک کا جو بھی سٹانس ہے ان کے جو بھی ان کی سوچ ہے وہ اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں اور انفرمیشن یہ ہے کہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را اس کا بہت حد تک کمل دخل ہے اور وہ بہت ساری چیزوں میں وہ دخل دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری فلمیں ان کی وہ جنگوں پہ بنائی گئیں ان کے ایسے موضوع تھے جو کہ پاکستان کے خلاف پاکستان دہشت گردی کرا رہا ہے پاکستان جاسوسیاں کر رہا ہے یعنی پاکستان کو بدنام کرنے کا یا پاکستان کے خلاف ڈس انفرمیشن پھیلانے کا جو کام تھا وہ انٹیلیجنس کروارے تھی لیکن سامنے بھارتی میڈیا تھا دیکھنے کو یہ لگتا ہے کہ کمرشل میڈیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انٹرٹینمنٹ مہیا کرنے ہیں لیکن انٹرٹینمنٹ کی آرڈ میں یہ تمام میڈیا ہوسز اور چینلز یہ پاکستان کے خلاف جو کچھ بھی پروپیگنڈا کی ضرورت تھی یا کہیں پاکستان کو کسی چیز کا مرد الزام ٹھہرانا ہے تو وہ اس کے مطابق میٹریل تیار کر کے ڈراما یا فلمیں تو وہ ڈس انفرمیشن کا کام کیا جاتا تھا اب چیز یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں عوام سادہ لو اگر وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے نہیں دیکھتے تو ان کے ذہن جو ہیں وہ پولیوٹ ہوں گے ان کے ذہنوں پہ اثر پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد وہ یہ محسوس کریں کہ یہی بیانیہ درست ہے جو کہ ہمیں بھارت سے دیکھنے کو مل رہا ہے اب اس میں ایک طرف تو ہماری حکومت کی کمزوری کے جو پاکستان کے میڈیا اور پاکستان میں جو کچھ ہے ہم کرتے ہیں ڈرامے وغیرہ ان کے اوپر کوئی گائیڈنس یا کوئی اس طرح کا کنٹرول نہیں ہے کہ وہ قومی نظریہ کو یا قومی بیانیوں کو پرموٹ کرتے ہوئے نظر آئیں ہم سوچتے ہیں کہ خود ہی حب الوطنی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر تاری ہوگی یا وہ خود اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے اور اس کے مطابق وہ خود ہی میڈیا میں اپنے ایسا میٹریل لے کے آئیں گے جو کہ حب الوطنی کو پرموٹ کرے گا پاکستان کے نیریٹیو کو آگے لے کے چلے گا لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں انسانی ضروریات اور انسان کی لالچ پیسے کے لیے وہ حاوی رہتی ہے آپ دیکھئے کہ پاکستانی اداکار کیوں جاتے تھے بھارت کام کرنے کے لیے ان کو نظر آتا تھا کہ بڑی انڈسٹری ہے وہاں شاید ہمارے لیے کوئی رستہ کھل جائے زیادہ پیسے کمائیں گے لیکن بلاخر وہاں سے بھاگنا پڑا کیونکہ وہاں نفرتیں ہیں وہاں ان لوگوں کے موں کالے کیے گئے جن لوگوں نے پاکستانی اداکاروں کو موقع دیا تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے لوگ ایسے ایسے اداکار ہوں رائٹرزوں کوئی بھی ہوں انہوں نے کچھ کرنا ہے تو چلیں پاکستان میں شاید اتنا پیسہ نہ ملے لیکن اپنا ملک ہے جس نے آپ کو شناخ دیا آپ کو اس میں رہنے میں کیا تنگی ہے آپ نے کبھی دیکھانی ہوگا کہ بھارت کے اداکار یا بھارت کے کوئی رائٹرز ادھر آ کے کام کرنا چاہیں کیونکہ وہ کرنے سکیں گے انہوں نے تو اپنا قومی نظریہ آگے لے کے آنا ہے سو یہ چیز ہے جو کہ سمجھ نہیں کی اب جو میں نے یہ قصہ کھولا اور میں بات کرنا ہوں آج کل بہت لے دے ہو رہی ہے ایک ڈراما سیریز دھوپ کی دیوار اس کے اوپر کافی بات چیت ہو رہی ہے اور یہ ہمارے پاکستان کی ایک بڑی اچھی رائٹر ہیں عمیرہ احمد جو کہ بڑی سیلیبریٹڈ ہے ان کا بہت لیٹریچر میں بہت انہوں نے کام کیا ہے اور بڑا اچھا کام کیا ہے ایک حبل وطنی سے سرشار ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کی نیت یا حبل وطنی پر کوئی شبہ کرے لیکن انہی کا لکھا ہوا ایک ڈراما یہی دھوپ کی دیوار اس پہ آج بڑی تنقید ہو رہی ہے اس کے چند ایک پہلو ہیں ایک تو یہ کہ یہ ڈراما عمیرہ احمد کے مطابق جو انہوں نے بتایا ہے یہ کہیں دوہزار اٹھارہ میں یا انیس میں لکھا گیا جب پاکستان اور بھارت کے حالات نسبتاً بہتر تھے حالات بہتر کیا ہوں گے حالات تو موڈی کے آنے کے بعد سے کشیدہ ہی نہیں ہیں کبھی بھی بہتر نہیں ہوئے لیکن ایک چیز ضرور تھی کہ دوہزار انیس پانچ اگس کے بعد جو کچھ کشمیر کا تیا پانچہ کیا موڈی نے اس کے بعد لازمان حالات بہت بگڑ گئے اس سے پہلے پلواما کا واقعہ ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کہ پلواما کے واقعے میں بھارت نے جہریت کی پاکستان کے خلاف تو ان حالات میں جو ڈراما لکھیں آپ یا کچھ بھی کریں اس میں ایک تو قومی موقف جو ہے اس کو سامنے آنا چاہیے دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہونے چاہیے آپ اگر پچھلی صدی میں ایک ڈراما لکھے تو اس کے بعد کہیں جی آج میں نے اس کو چلوا دیا تو وہ تو کوئی بات نہ ہوئی کیونکہ آج تو حالات کچھ اور ہیں آپ کا وہ نیشنل موقف نہیں ہے اس کے پیسے آپ کو ہو سکتا ہے مل گئے ہیں ہو اچھے لیکن وہ ملک کے لیے نقصان دے ہے شنانچہ یہی جو ڈراما ابھی دھوپ کی دیوار ہے یہ زی ٹی وی کے ویب چینل پہ دکھایا جائے گا زی زندگی غالباً اس کا نام ہے آپ ذن میں رکھئے کہ کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ڈراما پاکستان میں لکھا ہو یا کہیں بھی لکھا ہو اور وہ بھارت کی ٹی وی چینل پہ دکھایا جائے یا ان کے ویب چینل پہ دکھایا جائے اور وہ پاکستان کا موقف بیان کر رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا اس چینل پہ اسی وقت دکھایا جائے گا جب آپ کا لکھا ہوا ڈراما آپ کی لکھی ہوئی سٹوری آپ کی جتنی بھی تحریر ہے وہ بھارت کے موقف کے قریب تر ہوگی تو اس کو وہاں پہ پذیر آئی ہوگی ورنہ وہ کبھی نہیں دکھائیں گے تو میر فیکٹ کہ یہ زی ٹی وی زی زندگی پہ دکھایا جا رہا ہے یہ ڈراما پاکستان کا نہیں بھارت کا موقف بیان کر رہا ہے لہٰذا اس کے اوپر کشمیریوں نے بڑا اتجاج بھی کیا کشمیری جتنے بھی سوشل میڈیا پہ وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ بہت ہی تکلیف دے لگتا ہے کہ ان کو اس چیز سے بڑا دھچکا لگا ہے اور بدقسمتی ساتھ یہ ہے کہ لکھنے والی بھی ہماری پاکستانی خاتون رائٹر وہی ہیں اداکار بھی پاکستانی ہیں پاکستان میں شوٹنگ کی گئی لیکن نظریہ جو ہے وہ بھارت کا بیان کیا گیا اب نظریہ میں جو دو تین چیزیں ہیں وہ بڑی سیدھی سی ہیں کہ کہانی ہے ایک پاکستانی سپاہی کی اور ایک بھارتی سپاہی کی پاکستانی سپاہی جنگ میں مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے لیکن یہ ڈراما اس کو بھی شہید قرار دیتا ہے جو بھارتی سپاہی مارا جا رہا ہے جو کہ نہتے بے گناہ کشمیریوں کو مارنے کے لیے نکلا ہوا ہے پھر دونوں میں آپس میں اچھا وہ جو دونوں سپاہی ہیں ان کی آگے اولادیں ہیں ایک بیٹا ہے ہندو سپاہی کا بیٹا اور مسلمان سپاہی کے بیٹی اب وہ دونوں میں آپس میں تقرار ہے کہ یہ ایک دوسرے کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی تیرے والد نے ظلم کیا وہ ظالم تھا اس نے نہتے بے کیا وہ پاکستانی سپاہی کو ہندو کہتا ہے کہ نہیں لڑکی کو کہتا ہے کہ تیرے والد نے ظلم کیا بلاخر لڑکی تسلیم کر لیتی ہے کہ واقعی میرے والد نے ظلم کیا کہ نہتے لوگوں پہ وہ حملہ کر رہا تھا یہاں سے پاکستان کے موقف جا وہ نکیٹ ہوتا ہے کیا پاکستانی سپاہی یا لوگ بھارت کے نہتے لوگوں پہ یا کشمیر کے نہتے لوگوں پہ حملے کرتے ہیں ہمارے تو کشمیری مسلمان بھائی ہیں وہ پاکستانی ہیں ہم ان پہ کچھ نہیں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے لیکن جو بھارتی سپاہی ہے وہ تو بیٹھے بیت بھارت ریاستی دہشتگردی کر رہے کشمیر میں اس کی ڈپیکشن نہیں کی گئی اگر وہ ڈپیکشن ہوتی زی ٹی وی کبھی یہ ڈراما لیتا ہی نہ سو آپ نے پیسے کمانے تھے آپ نے اپنا موقف نگیٹ کیا اور تسلیم کر لیا کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ درحقیقت دہشتگردی ہے یعنی نہتے کشمیریوں کو مارنے والا کام پاکستان کر رہے ہیں پھر اسی طرح اس پاکستانی جو جو ایل او سی ہے یہ آگے ہمارے آہ انٹریشنٹ بارڈر ہے اس کی اہمیت بڑی کم اس کے اوپر ایسے ذکر ہے جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں نتیجہ یہ کہ آپ کی بوڈیویین جو قائد عزم نے ملک لے کے دیا وہ بھی اس کی اہمیت بھی کم ہوتی نظر آ رہی ہے دو قومی نظریہ کمزور ہوتا ہے نظر آ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ آخر ہم نے کیا کیوں جو رائٹر ہے وہ کلیم کرتی ہیں کہ آئی ایس پی آر سے یہ ڈراما پروف کروایا گیا تھا لیکن وہ کبھی دوہزار انیس میں یہ اٹھارہ میں جب کبھی لکھا گیا اس وقت پروف کرایا گیا تھا اور لازمان اس لیے نہیں پروف کروایا گیا ہوگا کہ یہ بھارتی چیل کے لیے بنایا جا رہا ہے تو یہ چیز بھی اب میرا خیال ہے کہ آئی ایس پی آر اور اس سے بڑھ کے آئی ایس آئی انٹیلیجنس ایجنسیز کو دیکھنی چاہیے کہ کیا اس طرح ہمارے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے ٹریپ میں چلے جائیں اور خود لک کے آگے جیب میں پیسے ڈالنے اور پاکستان کے موقف کو نگیٹ کرتے نظر آئیں یہ کس حد تک جائزہ اور کس حد تک درست ہے یہ ڈراما کشمیریوں نے بری طرح زیادتی ہے غداری ہے ہمارے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں بھارتی سپاہی وہ شہید نہیں ہیں اور اسی طرح کشمیر کی آزادی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم اس کے لیے ہر قربانی دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے جب تک کہ ستے کو آزاد نہیں کروا لیتے لہٰذا اگر کوئی بھی سٹوری کوئی ڈراما کوئی کہانی اگر یہ ڈپک کرے کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان ہتے لوگوں کو مار رہا ہے تو وہ اس سے بڑی زیادتی اور کوئی نہ ہوگی میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ چونکہ ایک متنازہ کہانی ہے متنازہ قصہ ہے اس پہ میں نے کچھ اپنے رائے تھوڑی سی ظاہر کی بہت ساری رائے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے دی ہے اسی ویڈیو کے اوپر وہ بھی اپنی رائے دے اور ہماری رہنمائی کریں ہمیں اپنے سوچ سے آگاہ کریں کہ کیا ایسے ڈرامے بننے چاہیے کیا ایسی چیزیں بننی چاہیے جو آپ کے دشمن کے موقف کے قریب ہوں اور آپ کے اپنے موقف کو وہ نگیٹ کر رہی ہوں کیا اس کا فائدہ ملک کو پہنچے گا یا آپ کے دشمن کو پہنچے گا آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات